جمعہ کشمیر میں لاکھوں لوگ ہو سکتے ہیں بیروزگار عوام کو اس طرح کی پالسیو سے نہیں ہوگا کوئی فائدہ کئی سیاسی لیڈران غلط بیانہ دے کر عوام کو کر رہے ہیں گمراہ پی ڈی پی آگنواری محکمہ سے وابستہ ورکروں کا انتناگ بارہ ملا اور کلگام احتجاج سرکار کی طرف سے لاغو نئی پالسیو کو واپس لینے کا کیا گیا مطالبہ خوشک موسم کے درمیان وادی میں درجہ حرارت میں مسلسل گراوٹ شابانہ درجہ حرارت منفی چار ریکارڈ اس مہینے کے آخر تک موسم خوشک رہنے کا امکان محکم موسم یاد اسلام علیکم ناظرین سیپر کے چار بجے ہیں آپ سپیشل ریپورٹ دیکھ رہے ہیں گلستان کے سرینگر سکیڑ سے براہ راست اپنے میز بان سید روف فاروقی کے ساتھ ناظرین سپیشل ریپورٹ میں کچھ اہم خبریں آپ تک پہنچائیں گے موسم کے حوالے سے بھی بات کریں گے کیونکہ خوشک موسم کے بیچ میں وادی میں جو درجہ حرارت میں اس میں نمائع کمی دیکھنے کو مل رہی ہے اور محکم موسم یاد کا کہنا ہے کہ اس مہینے کے آخر تک موسم خوشک رہنے کا ہی امکان ہے جو ظاہر کیا ہے محکم موسم نے آتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ جو آنگنواری ورکرز ہیں انہوں نے آج کئی مقامت پر احتجاج کیا سرکار کی پالسیوں کو لے کر اس کے ساتھ ساتھ لوگ بھی آج سڑکوں پہ آئے محکم پی ڈی ڈی کے خلاف کہیں احتجاج ہوا اور کئی اور بھی معاملات ہیں لوگوں کے لئے لیکن ناظرین سپیشل ریپورٹ میں سب سے پہلے بات کریں گے پی پلز ڈیمکورٹک پارٹی کے حوالے سے پی ڈی پی نے آج جو ان کے سرینگر کے لیے جان ہے انہوں نے پریس کانفرنس کی آج پارٹی ہیڈ کوارٹ پر اور پریس کانفرنس میں انہوں نے کہا کہ جو حالیت دنوں میں سرکار نے نئی ارازی پالسی سامنے لائی ہیں اس پالسی سے جمہ کشمیر کے عوام کو نقصان ہوگا اور یہاں پہ لاکھوں کی تعداد میں لوگ جو ہے وہ بے روزگار ہو سکتے ہیں اور ان کا کہنا ہے کہ اس طرح کی پالسیوں سے عوام کو کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوگا حالکہ کئی سیاسی لیڈران جو ہے وہ اپنی سیاست چمکانے کے لیے اس طرح کے بیانات دے رہے ہیں کہ جو سرکار نے نئی ارازی پالسی لائی ہے اس سے عوام کو فائدہ ہوگا اس سے عوام مستفیر ہوگی یہ اس طرح سر غلط ہے بلکہ عام لوگوں کو اس سے کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوگا تو سیاسی لیڈران کیوں اس طرح کے بیانات دے رہے ہیں جمع کشمیر کی بات کرے تو بے روزگاری جو ہے وہ پہلے ہی اوروج پر ہے یہاں کافی زیادہ بے روزگاری بڑھ چکی ہے اب اس طرح کی پالسیوں سے یہاں کے عوام کو اور بے روزگار بنایا جا رہا ہے یہ پی ڈی پی کے لیڈران کا کہنا ہے تو سرکار جو ہے وہ ان پالسیوں کے حوالے سے جو واضح پالسی ہے سرکار کی وہ سامنے لائے کہ کیوں سرکار یہاں پہ جو ارازی پالسی ہے وہ آپ بنانے جا رہی ہے ان لیز پراپٹیز میں ہو سکتا ہے کہیں کوئی دو چار پانچ پولٹیکل کنیکشن کی وجہ سے ہو لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم ہزاروں اور لاکھوں لوگوں کو ان کے حق سے ڈپرائیو کریں تو یہ تاثر جو اکباروں میں اور کسی لیڈر کچھ لیڈر ایسا بولتے ہیں اس کا مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ ہم سوسائیٹی کو ایک دوسرے کے اگینسٹ کھڑا کریں ایک کامن مین کو کسی کو کیپٹلسٹ بنا کے اس کے سامنے کھڑا کریں جنتا کو پولٹیشن کے سامنے کھڑا کریں میجورٹی کو مائنورٹی کے سامنے کھڑا کریں تاکہ جو آرڈر کا اصلی کرکس ہے وہ ہم نہ سمجھ پائیں آرڈر سے ہمارے اوپر کیا ہوگا اس کو ہم نہیں سمجھ پائیں ہمارا اٹنشن ڈائیورٹ کرنے کے لیے یہ ایک مہم چلائی جا رہی ہے اس میں ان کا کیا انٹریسٹ ہے آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں اب ہم اس آرڈر کی طرف آتے ہیں جو یہ ایمنمنٹس ہوئی ہے تو میں آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ کوئی چھوٹی تعداد نہیں ہے لوگوں کی جو اس سے اثر انداز ہوگی یہ صرف گلمرک یا پہلگام کے چند ہوتلوں کی بات نہیں ہے بلکہ جمہو اور سری نگر جمہو اور کشمیر کے ہزاروں ہزاروں دکاندار اور ہزاروں پراپٹیز ہے جو لیز آؤٹ کی ہے گورنمنٹ نے جن کے لیزز ایکسپائر ہو گئے ہیں جو ایک ہی آرڈر ون سٹروک آف دی پین وہ سارے اس سے بے دخل ہو رہے ہیں ناظرین پچھلے کئی دنوں سے جو محکم میں آہ سوشل ویلفی آنگل وارڈی میں جو ورکرز ہیں وہ احتجاج کر رہے ہیں اور یہ سلسل پچھلے کئی دنوں سے جاری ہیں آج بھی آہ وادی کے مختلف علاقوں میں احتجاج ہوئے آہ نتناگ میں احتجاج ہوا کلگام میں احتجاج ہوا اور بارہ ملا میں بھی احتجاج ہوا اور آہ احتجاج میں شامل یہ جو لوگ تھے آہ جن کی زیادہ تر خواتین کی تعداد ہے ان کا کہنا ہے کہ سرکار نے جو نئی پالسی مرتب کی ہے اس پالسی سے ان کو نقصان ہے آہ اگر سرکار یہ پالسی آہ یہاں پہ لاغو کرنا چاہتی ہیں تو ان کے لیے بازہ ابتہ پینشن کا انتظام کیا جائے کیونکہ جب ریٹائرمنٹ ہو جائیں گے دپارٹمنٹ سے جب یہ پالسی لاغو ہوگی تو ان کو نقصان ہوگا ان کے بچوں کا مستقبل کیسے آگے بڑھے گا وہ اپنے لیے آہ کس طرح آہ جو اپنی فیملی کے لیے جو کر رہے ہیں وہ کیسے آگے بڑھے گا بچوں کی پڑھا یا باقی سارے معاملات ہیں کیونکہ سرکار نے منصوبہ بنایا ہے اگر یہ منصوبہ ان کو لاغو کرنا ہے تو ان کو پینشن آہ کے زمرے میں لانا چاہیے خالی گورنمنٹ نے یہ ایجار پالسی لاغو کرنے کے لیے اعلان کیا ہے جس کے تحت آنگنواری ورکرز اور ہیلپرز کو سچ سال کی عمر میں ریٹائر کیا جائیں ہمیں بتائیے اس عمر میں ہم کہا جائیں گے جب بچے بھی اپنی جنجال میں تھسے ہوں گے جب کی سرکار نے اعلان کیا ہے کہ اگر ورکر کی شادی دوسری جاگہ میں ہوتی ہے اس کو ترمینیٹ کیا جائے کیونکہ ورکر اپنی ڈیوٹی انجام بہتر سنور دیتی ہے اس لئے ہم نے آج یہ احجاج کیا ہے اگر سرکار نے یہ ایجار پالسی واپس نہیں کیا تو ہم سرکو پہ اترنی کے لیے تیار ہیں ہمیں پینشن سکھی ملنا چاہے ہمیں کچھ گریجویٹی ملنا چاہے ہم چاہتے ہیں ہمیں انساب دو ہم ریٹر ملنا چاہے ناظرین کرپشن کی بات کرتے ہیں تو کرپشن کو لے کر سرکار بھی کئی نبوار جو ہے جو ان ملازموں کے خلاف کاروائی کرتی ہے جو کرپشن میں مبتلا ہوتے ہیں اور بار بار سرکار کہہ رہی ہے کہ کرپشن فری سٹیٹ بنانے کے لیے یہاں پہ کام کیا جا رہا ہے اور اگر ہم سال دوہزار پانچ سے پہلے کی عیدہ دشمار کی بات کریں تو بیہار پہلے نمبر پر تھے یعنی وہاں پہ سیونٹی فور پرسنٹ جو کرپشن ہوتا تھا اور جمہو کشمیر دوسرے نمبر پہ تھے جہاں پہ ایک انتھر پرسن جو ہے وہ کرپشن ہو رہا تھا یہ سال دوہزار پانچ کے پہلے کی بات ہے جو عیدہ دشمار سامنے لائے ہیں اب اس میں واضح کمی دیکھنے کو مل رہی ہے جو ریپورٹ سامنے لائی گئی ہے سال دوہزار بیس اکیس میں یہ نو پوائنٹ ایک اشاریہ پہنچی ہے جمہو کشمیر میں اگر ہم کرپشن کی بات کریں اور اس سال کی بات کریں سال دوہزار بائیس کی بات کریں تو چار سو پچاس کے قریب جو معاملات ہیں وہ انٹی کرپشن بیرو کے یہاں آئے ہیں شکایتیں آئے ہیں جہاں پہ انہوں نے کاروائی کی ہیں اور لوگوں کے خلاف کاروائی کی ہیں جس میں سولہ کے قریب اوفیشلز بھی ہیں جن کے خلاف محکمیں انٹی کرپشن نے چارش سیٹ بھی پیش کیا ہے یہ سرکاری سطح پہ اعداد و شمار سامنے لائے گئے ہیں کہ اب جمہو کشمیر میں کرپشن جو ہے وہ دن بہ دن کم ہوتا جا رہا ہے سرکاری دفتروں کی بات کریں یا باقی جگہوں کی بات کریں تو کرپشن کے لیے سرکار نے جو مہم چھیڑی ہے اس مہم میں سرکار کو کامیابی مل رہی ہے اور کئی لوگوں کو گرفتار کیا گیا ہے کئی لوگ جو ہے آج بھی جیلوں کے اندر بند ہیں کئی لوگوں کو کلاف چارش سیٹ جو ہے پیش کیا گیا ہے اور کئی کا معاملہ جو ہے عدالت میں بھی چل رہا ہے ہمارے ساتھ ہی انہیں فیصل ریاض نے کچھ لوگوں کے ساتھ بھی بات کی ہے اس معاملے کو لے کر جو سرکاری سطح پر اعداد شمار سامنے آئے ہیں کہ اب جمہ کشمیر میں دن بہ دن کرپشن جو ہے وہ کم ہوتا دکھائی دے رہا ہے ان کا کیا کہنا ہے اس کے بعد فیصل ریاض سے بھی بات کرنے کی کوشش کریں یہ ہماری اکانومی پر بہت بہت امپیکٹ پڑے گا اس سے جو یہ کرپشن پری انوریمنٹ ملے گا جن کی جان پچھان نہیں تھی جن کا کوئی سے نہیں تھی گورنمنٹ میں اب یہ جو کرپشن فری انوریمنٹ میں ان کے لیے بچاروں کے لیے کام آسان ہو جائے گا کام کرنا گراؤنٹ پر ان کو اکاؤنٹی بلٹی جب رہے گی جیسے آج ہلپ لائنز ڈیفرنٹ ہلپ لائنز رکھی گئی ہے اتنا ٹرانسپیرنٹ رکھا گیا ہے یہ ہمارے لیے بہت اچھی بات ہے اور بزنس کے لیے آنے والے ٹائم میں یہ بہت بہت بڑاوا دے گئی بھی جو ریکرونمنٹ سکر ہیں انہوں نے نکالے اور ان پر کام ہو رہا ہے مجھے لگتا ہے جو نوجوان پیڑی ہے ان کے لیے ایک رہت ہے وہ دیکھ رہے ہیں ان کو ایک لائٹ دکھ رہی ہے ایڈ دیندہ اپنے ٹرنل اب ہماری سنوائی ہے ہماری ساتھ انصاب ہو گا کہ عام انسان کے یہی یہ دیکھتا ہے کرپشن اور جہاں ڈپارٹمنٹ میں جاتے ہیں وہاں تو آپ سرکاری ملاجمین داس پیشے کھاڑے ہوتے ہیں وہ بھی انہیں جو بائیو میٹرک لگا ہے اس کے وجہ سے اکامٹیبلٹی آگئی ڈپارٹمنٹ میں کشمیر کرپشن فری سٹیٹ بنے گا اور یہاں کے نوجوانوں کو فائدہ ملے گا بیروزگار نوجوانوں کو پڑے لکھی نوجوانوں کو فائدہ ملے گا اگر واقعی میں جمہو کشمیر میں کرپشن ختم ہوگا فیصل ریاض میرے ساتھ جڑے ہیں زمینی صورتحال بھی جاننے کی کوشش کریں گے جہاں سرکار کے عہدودہ شمار ایک طرف جہاں لوگوں کی باتیں ایک طرف عوام اس لوگ کو لے کر کیا کرے ہیں فیصل آپ کا بہت بہت شکریہ جو اعداد شمار سامنے لائے گئے ہیں دوزار پانچ میں جو صورتحال تھی جمہو کشمیر دوسرے نمبر پہ تھا اس کے بعد سال دوزار بیس اکیس میں جو ہے کافی کم ہوا ہے نو پوائنٹ ایک جو ہے یہاں ریٹنگ دکھائی گئی ہے جمہو کشمیر میں کرپشن کو لے کر اور سال دوزار بائیس کی بات کرے تو انٹی کرپشن بیرو نے کافی جگہ پہ چھاپامار کاروائی کی ہے لوگوں کو گرفتار کیا ہے افسروں کو گرفتار کیا ہے جن کے خلاف کیسز بھی چل رہے ہیں مگر واقعی میں کیا جو کرپشن فری سٹیٹ کی بات کہی جا رہی ہے کہ یہاں پہ ایک کرپشن فری ماحول بنایا جائے گا کیا واقعی میں ایسا لگ رہا ہے کہ جمہو کشمیر میں اب کرپشن جو ہے وہ دن بدن کم ہوتا جا رہا ہے دیکھیں جب ہم کرپشن کی بات کرتے ہو تو یہ بات دکی چھپی نہیں ہے کہ ایک زمانہ تھا جب جمہو کشمیر دوسرے نمبر پہ پورے ملک میں تھا پہلے نمبر پہ بہار تھا سیمنٹی پور پرسنٹ اس کے بعد سکسٹی نائن پرسنٹ دوسرے نمبر پہ جو جمہو کشمیر کا نمبر آتا تھا اور کرپشن اتنا زیادہ تھا تو اس کے بعد قریباً بارہ سال لگے اس میں ڈکریز ہونے میں جو بھی گریجول ڈکریز ہوا کیونکہ جو میرے پاس آجادوں شمار ہے دوہزار سترہ کے تو اس وقت پورٹی فور پرسنٹ ہے یعنی بارہ سال میں صرف کچھ ہی پرسنٹ اس میں کمی آئے پھر دوہزار اٹھرہ سے اگر ہم جمہو کی بات کرے تو خالی جمہو ڈسٹرک سے نائنٹی نائن سے لے کر دوہزار اٹھرہ تک خالی دو سو انیس کے قریب کیس آئے تھے یہ بارہ سال یہ قریباً بیس سالوں کا کیس ہے کہ بیس سال میں صرف اتنی دو سو کی قریب کیس آئے تھے لیکن ان پر کوئی کاروائی نہیں ہوتی جیسے پر دوہزار اٹھرہ آیا تو اس کے بعد جو ایمپوریمنٹ آئی وہ ڈکریز ہونے لگا لگاتا جو بھی کیس آتے تھے تو اس کے بعد جو سینسس ریپورٹ آیا ان سی آر بی کی دوہزار اکیس کے بعد تو اب آدادوں شمار ایسے ہے کہ کوکالی نائن پوائنٹ ون ٹوٹل یہاں پہ کرپشن پرسنٹیج ہے جو کی کوپی زیادہ کم ہوئے جو کہ آگر ہم دوہزار پانچ کی بات پر لیکن اس کا سارا جنس جم کہہ سکتے کہ ویجلنس دپارٹمنٹ ہو ہو اور اگر آئی اس سال کی آداد و شمار کی بات کرے تو اس سال قریباً ساڑھے چار سو کے قریب ایسے کیس جت کے خلاب کاروائی کی گئی ان کو بھوک کیا گیا ان کے خلاب چاری شیٹ فائل کیا گیا اس کے ساتھ جیسے آپ نے بھی کہا کہ سولہ کے قریب ایسے آفیشل سے جو ان کی رینک تحصیل دار تھی اور ان کے نشنے ساتھ کے آفیشل سے جن کے خلاب کاروائی کی گئی اور ان کو ترمنیڈ بھی کیا گیا تو اس کے ساتھ لوگوں کا بھی ایک اہم رول ہے اس میں کیونکہ پہلے جب بات آتی تھی کرم شرط کی دن لوگ بھی کوئی شکایت نہیں کرتے تھے کیونکہ کاروائی نہیں ہوتی تھی جو کرپشن کی آب بات کریں جن آفیشلز کی آب بات کریں جن کا ذکر آپ نے کیا ہے وہ چھوٹے موٹے کرپشن ہے جیسے وہ ریپورٹ جیسے سامنے آئی جن کے خلاف کاروائی ہوئی ہے کسی نے دوہزار روپیہ لے لیا ہے اور اس کو دوہزار روپیہ لیتے ہوئے رنگے ہاتھوں پگڑا گیا اور اس کے فلاف پھر کاروائی ہوئی ہے گرفتار کر کے اب کوٹ میں جو ہے معاملہ چل رہا ہے مگر جو بڑے کرپشن کی جب ہم بات کرتے ہیں یہاں پہ ریکروٹمنٹ سکیم ہوا ہے ریکروٹمنٹ سکیم میں حالانکہ سرکار نے خود کہا کہ یہ بڑا سکیم ہوا ہے اس میں بڑا کرپشن ہوا ہے مگر سرکاری طور پہ ان افسروں کے خلاف کاروائی نہیں ہوئی ہے کسی کو گرفتار نہیں کیا گیا ہے جو بھی انوالو تھے جو ریکروٹمنٹ بورٹ تھا یا باقی جو لوگ تھے کسی کو تو گرفتار نہیں کیا گیا حالانکہ ان کو اور بھی عہدے دیے گئے جہاں پہ وہ ابھی جن کی پوسٹنگ ہے تو کس طرح آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ کرپشن کو روک رہے ہیں آپ چھوٹے موٹے جو کرپشن کر رہے ہیں ہزار دو ہزار پانچ سو کا ان کے خلاف کاروائی ہو رہی ہے بڑے جو سکیمز ہیں ان کو لے کر تو یہاں پہ جمع کشمیر کی بات کریں کوئی بڑی کاروائی تو آج تک نہیں انجام لائی گئی دیکھیں جنلیسس کے آپ بات کرتے ہیں تو وہ کوئی معمولی کرپشن نہیں ہے وہ معمولی سکیم ہو نہیں وہ ایک بہت بڑا سکیم ہے کیونکہ یہ دو ہزار تیرہ سے چل رہا ہے کیونکہ جو ایجنسی ایگزیمنیشن کر رہا رہی تھی وہ دو ہزار تیرہ سے کر رہا ہے تو اس میں ٹائم لگ سکتا ہے حالانکہ آپ نے بات کی کہ ابھی ایر ایسس نہیں ہو حالانکہ بہت سارے ایسے افرادیں جن کے گھروں پہ ریڈ پڑی ہے جن میں کچھ پولیس آفشل تھے بی ایس ایپ کمانڈینٹ تھے اور اس کے ساتھ جو لوکل سرطہ لیبل پہ جو آفشل تھے جنرل ایڈمیسٹریشن میں وہ بھی ان کے خلاب بھی کاروائی ہوئی اور ابھی بھی چڑ رہے ہیں کیونکہ لگاتار آپ دیکھ رہے ہیں کشمیر ہو جمہو ہو ہر جگہ پہ اس کے حوال سے ریڈس چڑ رہے ہیں اور جو انٹی کرپشن بیرو اس کے ساتھ جو کاروائی وہ سی بی آئی کر رہے ہیں اس کے انٹی کرپشن بیرو نہیں کر رہے حالانکہ سی بی آئی کے طرح سے لگاتا ہے کیسے اس پہ ریڈس کی جا رہے ہیں کیس ریجسٹر کیے گئے ہیں اور آنے والے دنوں میں مزید دیکھا جا رہا گیا کہ کیا کچھ اس میں آ سکتا ہے لیکن جساں تک اپنے کاروائی کی بھی جس نویت سے کاروائی ہونی چاہتی ہے اس پہ نہیں ہو رہی ہے بات اگر کرپشن کی جا رہے ہیں تو کرپشن بھی اس طریقے سے کاروائی ہونی چاہیے جیسے پوری طریقے سے ختم ہوگا کیونکہ جس طریقے سے یہ بہت بڑا عالمیہ ہے کیونکہ یہ ایک بہت بڑا کرپشن ہے کیونکہ ایک بچہ تعلیم حاصل کرتا ہے اگزیمنیشن دیتا ہے کہ میں نوک نہیں لوں گا لیکن کرپشن ایسی بیماری ہے جس کے نتیجے میں وہ دپریشن میں چلا جاتا ہے پھر پرابلم ہوتی ہاں تک کہ وہ بچے خودکوشی بھی کرتے ہیں تو کہیں نہ کئی سرکار کو بھی اس چیز میں دیکھنا ہوگا اور جو سی بی آئی ہے یا انٹی کرپشن بھی رہا ہے اس چیز کو سخت سے دیکھنے کی ضرور ہے سلام بہت بہت شکریہ تفصیلہ دینے کے لیے کرپشن فی سٹیٹ کی بات کہی جا رہی ہے کہ اب جمہو کشمیر میں جو کرپشن ہے وہ دن بہ دن ڈیکلائن ہوتا جا رہا ہے واقعی میں جو رپورٹ سامنے آئی ہے اس کے حوالے سے دیکھیں تو جو ڈیکلائن ہے وہ نظر آ رہا ہے اور انٹی کرپشن بیرو نے اس سال جمہو کشمیر میں کافی جگہ پہ کاروائی بھی کی ہیں مختلف افسران کے خلاف جو ہے ان کو گرفتار بھی کیا گیا ان کو چالان پیش کیا گیا ہے میں نے پہلے کہا کہ کچھ افسر جو ہے وہ دو ہزار روپے یا پندرہ سو روپے لے کر بھی پگڑے گئے ہیں جو انہوں نے رشوت دیئے مگر جو بڑے سکیمپ ہیں ان پہ کام کرنی کی ضرورت ہے جو بڑا یہاں پہ کرپشن ہو رہا ہے ان پہ کام کرنی کی ضرورت ہے تب ہی ہم کہہ سکتے ہیں کہ جمہو کشمیر کو بھی کرپشن فری بنایا جا رہا ہے ناظرین خان بستی لسی پورا پلواما کے لوگوں نے آج احتجاج کیا اور احتجاج کرنے والے لوگوں کا کہنا تھا کہ نبے سال سے وہ لوگ یہاں رہ رہے ہیں اور آج نبے سال ہونے کے بعد سرکار ان کو کہہ رہے ہیں کہ آپ سرکاری ارازی پہ رہ رہے ہیں اور ان کے لیے جو حکم نامہ جاری کیا گیا سرکار کی طرف سے جو آرڈر نکالا گیا کہ آپ کو یہ بستی کھالی کرنی پڑے گی تو آج لوگوں نے احتجاج کیا کہ نبے سالوں سے جو یہاں کے باشندے ہیں پشتنی باشندے ہیں ان کو کیسے آپ بستی سے نکال رہے ہو اس حوالے سے لوگوں نے سرکار سے اپیل کی کہ اس فیصلے پہ نظر سانی کی جائے نبے سال سے یہاں رہ رہے ہیں نبے سال سے ہمیں یہی کرتے آئے ہیں کہ کیا کہ ابھی خان بستی کو اٹھائیں گے یہاں پٹواری لکھتا ہے کہ آپ کا کاغذ جائز ہے وہاں جاتے ہیں تو سڑکو ڈپارٹمنٹ کو کہتا ہے آپ کو ہم نے لیٹ دے دی کسی جوپڑی بناتے ہیں اس جوپڑی والے کو اتنا خوف ہے اتنا خوف ہے کہ جس کی کوئی اندازہ نہیں ہے لیکن ہماری اپیل ہے اور گزارش ہے ہم نبے سال کے باشن تھے ہمارے ساتھ انصاف کیا جائے کیونکہ ہمیں ہمارے بچوں کی ضمیر کو ختم مت کیا جائے کیونکہ ہم نے بہت کچھ دیکھا یہاں نبے سال میں اس وقت میرے آٹھ بچے ہیں آٹھ بچوں کے بچے ہیں لیکن اگر ان لگل تھی اسی سال میں کیا تھی اگر چھیننی تھی آپ کو اسی سال میں کیوں نہیں چھینی اگر پٹواری تھے کیا آج نئے پٹواری ہیں آج نئے تسلدار ہیں آج کہتے ہیں کہ نہیں بھائی یہ کبزہ ناجائز ہے ارے ناجائز تھا تو نبے سال کا ہے آج کا تو نہیں ہے اس میں بلڈنگ بنائے ہیں جامعہ مسجد بنائی ہے تین مسجدیں اور ہیں میڈل سکول ہے گورنمنٹ کی طرف سے آنگنواری سنٹر ہے لیکن فیس بھی لیتے ہیں اور ہمیں ظلم زیادہ ہو رہا ہے ناظرین بگت کالنی نیحل پورا پٹن کے لوگوں نے آج احتجاج کیا اور جو پروجیکٹ ورکس ہیں محکم پی ڈی ڈی کے ان کے خلاف احتجاج کیا انہوں نے کہا کہ علاقے میں جو ٹرانسپارمر اور کچھ جو پول ہیں وہ حالانکہ سرکار نے لگایا ہیں مگر جو باقی پولز وہاں پہ رکھے گئے ہیں ترسینے لینے جن کو بدلنا تھا وہ ابھی تک نہیں بدلے ہیں کبھی بھی خادثہ ہونے کا خدچہ رہتا ہے کیونکہ پرانے جو یہاں پہ لگڑی کے پول لگا کے رکھے ہیں یا لگڑیوں پہ جو درختوں پہ یہاں پہ ترسینے لینے لگائی گئی ہے جس کے وجہ سے کوئی بھی حادثہ ہو سکتا ہے ان کا کہنا ہے کہ کئی بار یہ معاملہ انتظامی کی نوٹس میں بھی لائے گیا ہے مگر انتظام یعنی کوئی کاروائی انجام نہیں دی تقریباً ایک سال پہلے یہ الارٹمنٹ ہوئی ہے یہ پاور پروجیکٹ ونگ باراملہ کی طرف سے لیکن یہ جو کنٹریکٹر ہیں منمانی کر رہے ہیں ہمارے تقریباً ہم نے چار پانچ بار اسی صاحب کے پاس گئے سوپور اور اس کے بعد ایکزن جو پروجیکٹ ورک کا باراملہ میں ہے ان کے پاس گئے ان نے بار بار یہی ہمارے سے وعدہ کیا ہے کہ کل کام لگ جائے گا آج کام لگ جائے لیکن آج تک کام پورا نہیں ہوا ہے ہمارے جو یہ یہاں پہ ٹھیکی دار صاحب نے یہ پول لائے ہیں گیرہ ہزار کے لگائے ہیں لیکن جو وہ الٹی کے ہیں وہ یہاں پہ ہمارے سینوں میں پڑے ہوئے ہیں آپ کی وسادت چینل کی وسادت سے ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم کام کرنا چاہتے ہیں تو ہم یہی روکیسٹ کرتے ہیں جو یہ پروجیکٹ ورک کی باراملہ ہے ناظرین آخر میں موسم کے حوالے سے بھی بات کریں گے وادی کشمیر میں خوشک موسم کے بیچ میں درجہ حرارت میں واضح کمی دیکھنے کو مل رہی ہے اور منفی چار اشاریہ جو ہے چار اشاریہ آٹھ جو ہے وہ رات کا درجہ حرارت جو ہے ریکارڈ ہوا ہے اور محکم موسمیات کی ذمہ داروں کا کہنا ہے کہ اس مہینے کے آخر تک موسم زیادہ تر خوشک ہی رہے گا کچھ جگہوں پہ تھوڑی بہت بارشیں ہو سکتی ہیں مگر زیادہ تر موسم خوش رہے گا اور خوشک موسم کے بیچ میں جو رات کا درجہ حرارت ہے وہ اور بھی کم ہو سکتا ہے آج ہم نے جو پیشن کو ہی جاری کیا ہے اس حساب سے اگلے آنے والے دنوں میں چوبیس یا پچیس تاریخ تک موسم عموماً خوشک ہی رہے گا اس دوران جو رات کا ٹیمپریچر ہے یہ اور گراوٹ اس میں آ سکتی ہے جبکہ جو دن کا ٹیمپریچر ہے وہ بھی نارمل سے تھوڑا ایک دو ڈگری زیادہ ہی رہے گا لیکن جو مین نائی ٹیمپریچر ہوتا ہے جن کو ہم منیموم ٹیمپریچر کہتے ہیں یہ آنے والے دنوں میں گر جائے گا مزید گرنے کا اور جو سردی کی شدت ہے وہ بڑھ جائے گی اس کے بعد پچیس تاریخ سے موسم میں تھوڑی سی کروٹ آ سکتی ہے چھوڑی ستہ اس تاریخ کو میدانی علاقوں میں حلقی بارش ہوگی اور پہڑی علاقوں میں حلقی سی درمیانی درجے کی بارباری بھی ہو سکتی ہے اس دوران جو ہے موسم پلوڑی رہے گا رات کا درجہ حرارت وڑے گا اور جو بھی یو سردی کی لائے چلیں نازیس کے ساتھ ابھی تک کے سپیشل رپورٹ میں بچتنا ہی مجھے دیجئے یعظت اس وعدے کے ساتھ آپ خوش رہیں گے آباد رہیں گے ہمیں بھی اپنی نیک دعاوں میں یاد رکھیں گے آپ جڑیے رہی گلستان نیوز کے ساتھ کیونکہ گلستان نیوز پہ خبروں کا سلسلہ جو ہے وہ جاری رہے گا